بسم اللہ الرحمن الرحیم اینیمل فارم کے ساتھ میں باپ کا ہم آغاز آس کرنے جا رہے ہیں اور کہانی اس طرح سے ہو گئی تھی کہ مکمل طور پر قبضہ ہو گیا ہے جو پکس کی جو کمیونٹی ہے انہوں نے پورے اینیمل فارم کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور وہ آزادی کی جنگ جو سب نے ملکے لڑی تھی دراصل اب اس کے جو نتائج ہیں وہ خراب نتائج کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اب یہ موسم سرما سخت ترین تھا توفانی موسم میں جالہ باری برف باری اور اس کے بعد برف کے جمع ہوئے پتھر گرنے کا سلسلہ شروع ہوا جو فروری تک جاری رہا ہوائی ملکی تعمیر میں جانور جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرتے رہے وہ اس بات سے آگا تھے کہ دنیا کی آنکھیں ان پر لگی ہوئی ہیں اور حاصد انسان تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے اگر یہ سنیں گے کہ ملکی تعمیر کا کام اپنے وقت پر مکمل نہیں ہو سکا بغض اور حسب کے باعث انسانوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہوائی ملکی تباہی میں اسنو بول کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس کے گرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیوار پتھلی اور کمزور تھی لیکن جانور جانتے تھے کہ یہ وجہ نہیں تھی پھر بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ دیوار تین پٹ چھوڑی کامی کی جائے بجائے اٹھارہ انچ کے جو پہلے کی گئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزید پتھروں کو جمع کیا جائے کافی دنوں تک پورا علاقہ برقباری کا شکار رہا اس لیے کچھ بھی نہ کیا جا سکا پھر بھی اس شدید سردی میں کچھ نہ کچھ پیش رکھ ضرور ہوئی لیکن یہ ایک ظالمانہ کام تھا اور جانوروں کی محسوسات ویسی نہیں تھی جیسے کہ پہلے تھی یعنی ان کا جو پوٹنشل تھا پہلے وہ کچھ اور تھا اور اب جو ان کا پوٹنشل ہے وہ لیوز ہو گیا ہے پوٹنشل لیوز ہونی کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ آزادی اور اپنا فام بنانے کیلئے سخت محنت کر رہے تھے لیکن اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ دراصل وہ دوبارہ سے ایک غلامی سے نکل کر دراصل اب پکس کی یا سوروں کی غلامی میں چلے گئے ہیں یہاں اسی لیے لکھا ہے کہ جانوروں کی محسوسات ریسی نہیں تھی جیسے کہ پہلے تھیں انہیں مسلسل نزلہ زکام رہتا اور اکثر وہ بھوکے رہا تھے صرف باکسر اور کلاور کے حوصلے پسٹ نہیں ہوئے تھے اسکوئلر نے کام کی لذت اور محنت کی عظمت پر بہترین تقریب کی آپ کو بتا نہیں اسکوئلر جو ہے دراصل جس طرح ہمارے ہاں میڈیا کام کرتا ہے ایسے ہی اس فام ہاؤس کو چلانے کے پیچھے جو میڈیا تھا وہ دراصل یہ اسکوئلر تھا اور یہ بھی ایک سور تھا یہ بھی پک تھا بہترین انہوں سے تقریر کی لوگوں کو جوش جذبہ دلانے کے لیے لیکن جانور باکسر کے قوت اور اس کے نعرے میں میں بہت زیادہ محنت کروں گا جسے وہ چیخ کر لگانا کبھی نہیں بھولتا تھا اس سے زیادہ متاثر ہوتے تھے جنوری میں خوراک کی کمی ہو گئی راشن سے مکعی بہت زیادہ کم کر دی گئی اور اعلان کیا گیا کہ آلو کے راشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ مکعی کی کمی وہ پورا کیا دوس ہے لیکن پتہ چلا کہ آلو جو لوہے کی پیٹیوں میں رکھے ہوئے تھے وہ جم کر برف کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں جنہیں صحیح طور پر چھپایا جا سکا تھا آلو نرم ہو کر بدرم ہو چکے تھے اور صرف چند کھانے کے قابل رہے تھے اب کئی کئی دن جانوروں کو گھاس پورس اور چھلکوں کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا بھوک سامنے کھڑی انہیں گھور رہے تھے تو یہ جناب صورتحال ہے یہ انتہائی ضروری عمر تھا کہ اس خبر کو دنیا سے پوشیدہ رکھا جائے یعنی جو ہمارے فارم ہاؤس کے حالات خراب ہیں وہ سب کو نہیں بتایا جائے کیونکہ سب لوگ اس کا یقین ہے مذاہ پڑھائیں ہوائی مل کی تباہی نے بنین و انسان کو اس بات کا موقع فراہم کر دیا تھا کہ مویشی خانے کے مطالق نئی نئی کذب بیانی کرے کرتے رہے ہیں چنانچہ ایک بار پھر جانوروں کے مطالق یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ قہد اور بیماریوں سے مر رہے ہیں اور وہ یہ کہ وہ آپس میں مسلسل برسارے تیکار رہتے ہیں اور ہم جنس خور ہو گئے ہیں ہمیں اپنے ہی بھائی دوستوں کو مار کے کھا رہے ہیں مزید یہ کہ بچےوں کو پیدا ہوتے ہی انہیں مار دیتے ہیں نیپولین اس بات سے مکمل طور پر آگا تھا کہ اگر خوراک کے مطالق حقیقت حال ظاہر ہو گئی تو پھر اس کے نتائج خراب تر ہوں گے چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ملک سے اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے مسٹر ویمپائر کی خدمات لی جائیں ادھر جانوروں کا مسٹر ویمپائر سے جو ہفتے میں ایک بار آتا تھا بہت ہی کم واسطہ پڑتا تھا لیکن اب جن جانور خصوصی طور پر بھیڑوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی وہ جانوروں کو عام سے انداز میں یہ تاثر دیں کہ راشن میں جلد ہی اضافہ ہونے والا ہے یعنی اب ٹیکٹکس چل رہی ہیں جن نیپولین ہے جو بڑا سور ہے جس نے قبضہ کر لیا ہے وہ اب ٹیکٹکس کے ذریعے فارم ہاؤس کو چلا رہا ہے اور بھیڑوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جا کے یہ تاثر عام کریں کہ راشن میں جلد ہی اضافہ ہونے والا ہے اس کے علاوہ نیپولین نے یہ بھی حکم دیا کہ سٹور میں رکھی راشن کی خالی ٹوکریوں کو ریت سے بھر کر اسے ڈھانک دیا جائے جیسا کہ بچی ہوئی اجناس اور راشن کو کیا گیا تھا پھر کسی طرح مسٹر ویمپائر کو اس طرف سے گزارا جائے ان ٹوکریوں کی ایک جلد دکھا دی جائے جس سے باہر کے دنیا کو یہ بتانے کے لیے مقربت کیا گیا تھا کہ مویشی خانے میں خوراکی کمی نہیں ہے یعنی اب بجائے اس کے کہ اصل کام کرنے کے صرف اور صرف تاثر کو ڈیولپ کر کے ملک چلایا جا رہا ہے یا فاہم آسرا جا رہا ہے تاہم جنوری کے اختتام تک اس بات کو ضروری سمجھا گیا کہ کہیں سے بھی تھوڑے ہی غلے کا انتظام کیا جائے ان دنوں نپولین عوام کے سامنے بہت ہی کم آیا کرتا تھا اور اپنا تمام وقت فارغ ہاؤس میں گزارا کرتا تھا جس کے ہر دروازے پر خون خار کتے پہرہ دیا کرتے تھے اور جب وہاں سے باہر نکلتا تو اس انداز سے کہ اسے چھے کتے ہلقے میں لیے ہوتے اور اگر کوئی اس کے قریب آدمی کی کوشش کرتا تو وہ غربانے لگتے تھے اب وہ پہلے کی طرح ہر اتوار کی صبح کو بھی دکھائی نہیں دیا کرتا تھا لیکن اپنے احکامات کو کسی سور عمومن اسکوئلر کے ذریعے جاری کر دیا کرتا تھا ایک اتوار کے صبح اسکوئلر نے اعلان کیا کہ مرغیاں جو حال ہی میں انڈا دینے والی تھیں وہ اپنے انڈوں کو ہمارے حوالے کر دیا کریں نپولین نے مسٹر ویمپائر کے ذریعے ایک معایدہ کیا ہے کہ وہ ہفتے میں چار سو انڈے پرام کرے گا اس کے عوض کافی غلہ اور کھانا ملے گا جو کرمیوں میں خوراک کے کام آئے گا اور اس وقت تک صورتیال کچھ بہتر ہو جائے گی یعنی آپ انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈے ہیں وہ مزید مرغیاں بچے نے نکالیں گی بلکہ سارے انڈے اب بیچے جائیں گے اور اسے خوراک ہی جائے گی مرغیوں نے جب یہ سنا تو وہ چیخ پڑی انہیں پہلے ہی آگا کر دیا تھا کر دیا گیا تھا کہ ممکن ہے یہ خربانی دینی پڑے لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ واقعتاں ایسا ہوئے وہ موسم بہار میں انڈے دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے سخت احتجاج کیا کہ ان سے انڈوں کو علیدہ کرنا قتل کے مترادے ہوئے جونز کو یہاں سے نکالنے کے بعد سے ان کے لیے پہلا واقعہ تھا جس سے انہیں سخت قتلے پہنچے تین جوان سیاہ منارک کے بچوں کے ساتھ جو نے عظم کیا کہ نیپولین کی خواہشات کو بار آور ہونے سے روپنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے جو پالیسیز بنائی جاری ہیں وہ پالیسیز لوگوں کی مرضی کے خلاف ہیں اور ان کو تکلیف دینے کا جو ہے وہ پلان ہے یہ کسی طرح سے انہیں تکلیف دی جائے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اپنے انڈے چھت میں لگے شہتیر پر دیں گی تاکہ وہ فرش زمین پر گھر کر ٹوب جائیں اب وہ جو مرگیاں ہیں وہ بھی دراصل غصے میں ہیں کہ کیا کریں اب وہ انڈے تو دیں گی لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ان کے انڈے ان کے پاس رہیں تاکہ وہ انڈوں کو سے کے انڈے سے بچے نکال پائیں لیکن کیونکہ چار سو انڈوں کا معاہدہ کر لیا ہے نیپولین نے تو وہ غصے میں آنکے مرگیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم انڈے ایسے دیں گے کہ اوپر سے گے کے ٹوڑ رہے ہیں تیزی اور سنگدلی سے حکم دیا نیپولین نے تیزی اور سنگدلی سے حکم دیا کہ مرگیوں کا راشن بند کر دیا گیا اور اگر کسی دوسرے جانور نے مکہی کے دانے کے برابر بھی نے پوچھ دیا تو انہیں سزائے موت دی جائے گی کتوں نے دیکھا کہ ان احکامات پر عمل درامت ہو گیا ہے پانچ دنوں تک مرگیوں کو باہر رکھا گیا پھر مشروط طور پر ان کو مرگی خانے میں آنے کی جگہ اس دوران نو مرگیاں مر گئیں انہیں باغ میں دبن کر دیا گیا ان کے مطالق یہ مشہور کر دیا گیا کہ وہ بیمار ہو کر مری ہیں ویمپائر کو ان باتوں کا علم نہ ہو سکا ہفتے میں ایک دن رہن آتی اور انڈے لے گا یعنی کچھ جو مرگیوں نے احتجاج کیا تھا اس کو سخت سزا دی گئی ان کو جوے وہ دوسروں کے لیے دوسروں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا نیپولین نے تاکہ سب لوگوں کو پتہ سل جائے کہ اب اس کا حکم ہی فائنل ماننا ہے اس دوران اس نو بال کہیں نہیں دیکھا گیا اس کے مطالق اب ہوا تھی کہ وہ کسی پروسی فارم میں شاید فاکس فورد یا پھر پنک فیلڈ میں چھپا ہوا ہے ان دنوں نیپولین کے تعلقات پروسی فارمر سے نلپتن بہتر ہو گئے تھے سہن میں ایک جگہ لکیوں کا بڑا ڈھیڑ تھا جو دس سال پہلے ساحل سے جھار جھنکار کاٹ کر سفائی کے دوران حاصل ہوا تھا اس لکڑی کے ڈھیڑ نے موسم کی سختیں جھیلی ہوئی تھیں ممپائر نے نیپولین کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اسے فروس کر دیں مسٹر پلکنگٹن اور فریڈرک اسے خریدنا چاہتے تھے نیپولین یہ اس مخمسے میں تھا کہ ان دونوں میں سے کس کے ہاتھ فروس کریں یہ چیز بھی دیکھی گئی تھی فریڈرک سے اس کے مطالق معایدہ کرنا چاہتا تھا تو یہ افوا گردش کرنے لگتی کہ سنو بال فاکسور میں شکا ہوا ہے اور اگر پلنگٹن سے معایدہ کرنے کا اندیہ دیتا تو یہ خبر عام ہو جاتی کہ سنو بال پنچ فیل میں ریکروش ہے اب ان کا سارا جو کام ہو رہا ہے نا وہ کام دراصل وہ جو فرضی ایک دشمن ان کا ہے اسنو بال اس اسنو بال کے فرضی دشمن کا سہارا لے کے اب یہ اپنی پالیسیز کو اوپر نیزے کر رہے ہیں بلکل ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پالیسیز بناتے ہیں تجارتی فوجی دفاعی معاشی ان سب کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی دشمن چاہیے ہو جائے یہاں پر بھی اس میں کہانی میں یہ ہو رہا ہے آگے لکھتا ہے کہ شروع موسم بہار میں ایک تشویشنات واقعہ یہ ہوا اسنو بال رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر فارم میں آتا ہے تمام جانور سخت دہشت زدہ ہو گئے صحیح ہے اور ان کی نیندیں حرام ہو گئے ہیں ہر رات یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ادھر ادھر گھونتے ہوئے شرارتوں میں مشغول ہے اس نے مکعی چوری کی اس نے دودھ برباد کیا اس نے انڈے توڑے اس نے بیج برباد کی وہی ہے جس نے پھل کے درختوں کو کتر دیا جب بھی کوئی غلط بات ہوتی تو یہی سمجھا جاتا کہ اس کے بیچے اسنو بال رات ایک خفیہ دشمن آپ کو چاہیے اپنے سارے کرتوتوں کا جو بار ہے وہ آپ کو ڈالنا ہے کسی ایک انوان آدمی پر تو وہ ان کو مل گیا ہے اسنو بال رات اگر کوئی کھڑکی ٹوپتی یا گندے پانی کی لائن بند ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی یہ ضرور کہہ دیتا کہ رات اسنو بال نے آکر یہ خرابی تیدر کی ہے اور جب اسٹور کی چابی گم ہوئی تو یہ کہا اور سمجھے جانے لگا کہ اسے یقینا اسنو بال نے کونے میں پھینک دیا ہے اور جب گمشدہ چابی خوراک کے ایک تھیلے کے نیچے مل گئی تو وہ بھی تجسس سے اس پہلے والے تاثر کو ضائع ہونے نہیں دیا گائیں کے اٹھیں ہیں اسنو بال خاموشی سے رات میں آیا اور ہمارے خواب خواب غفلت میں دودھ دوہ کر لے گیا گائیں کہہ رہی ہیں کہ وہ آیا اور اس نے دودھ نکال گیا توہے جو کہ سردیوں میں مصیبت بنے ہوئے تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کا تعلق اسنو بال کی جماعت سے ہے اب وہ ڈراؤا جو ہے نا پیدا کرنا ہے تو انہوں نے جتنے بھی ہم لے کر رہے ہیں ہم بھی اس کی جماعت سے ہیں نیپولین نے حکم دے دیا کہ اسنو بال کی کاروائیوں کو متعلق کے متعلق تحقیقات کی رہا ہے اپنے کتوں کی حفاظت میں اس نے فارم کی عمارت کا احتیاط سے دورہ کیا دوسرے جانور احتراماً اس سے تھوڑے فاصل پر ساتھ رہے ہر چند قدم بعد نیپولین دکتا اور زمین سونتا تاکہ اسنو بال کے نقش قدم تلاش کیے جا سکیں اس کے متعلق اس کا کہنا تھا کہ وہ بو سے پوجھ لگا لے گا یہ ان کا جو ہے وہ انڈیلیجنس ایجنسی ہے جو تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ اسنو بال کیا کر رہا ہے اس نے کونے کونے میں سونگا پھر کھلیان گائے باڑا مرگی کے دڑبے سبجیوں کے کھیر غرض ہر جگہ سون کر اسنو بال کا سراخ پانے کی پوشش کی اس نے اپنی تھوتنی زمین پر رکھی پھر گہری گہری سانس لینے کے بعد محیب آواز میں پوکارا اسنو بال وہ یہیں ہے میں اسے دور سے سون سکتا ہوں وہ جب بھی اسنو بال کہہ کر پوکارتا تو سارے ککتے خون آشام انگاز میں ٹھونکنے لگتے اور ان کے نوکیلے دانت واضح ہو جاتے سارے جانور کافی خوف زدہ تھے انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسنو بال کوئی غیر مرئی چیز ہے جو ہوا میں بھس کے انہیں ڈرہ رہی ہے اور ہر قسم کے خطرات پیدا کر رہی ہیں شام میں اسکویلر نے سب جانوروں کو ایک جڑا جمع کیا اس کے چہرے پر تشویش کی علامات تھیں وہ کہنے لگا کہ چند سنجیدہ خبروں سے تمہیں آگیا کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے خوف پھر آیا جاتا ہے نا جو دشمن ہیں انہوں اس کو آپ اور بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں اور پھر اس کا خوف عوام میں اور پبلک میں آئین کرتے ہیں اب یہ کیا کہتا ہے سنیں سادھیو اسکویلر نے بلند آواز سے کہا وہ کسی قدر مسترد تھا ایک انتہائی تکلیف دے بات منکشف ہوئی ہے اسنو بال نے خود کو پنک فیلڈ فارم کے مالک پریڈرک کا ہاتھوں پر روک کر دیا یعنی وہ اس کا پارٹ بن گیا ہے جو ہمارے فارم پر حملے کا منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ اس کا خفزہ کر سکے اور اسنو بال حملے کے وقت اس کی رہنمائی کرے لیکن اس سے بھی بری خبر ایک دوسری ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسنو بال کی بغاوت اس کی لالج اور حوث اقتدار کے باعثے لیکن ساتھیو ہم غلط ہی پڑھتے کیا تم لوگ اس کی وجہ سے واقف ہو اسنو بال شروع سے ہی جونز کا کارندہ تھا ہممم اسنو بال کو آپ نے اور ایک بڑا طمقہ دے کے اسے بڑا دشمن بنانے کا ارادہ کیا ہے وہ شروع ہی سے جونز کا کارندہ تھا وہ جونز کا خفیہ ایجنٹ تھا ہمیشہ سے ایجنٹ ان حقائق کا ثبوت ہمیں ان دستاویزات سے ملا ہے جو وہ چھوڑ کر گیا تھا اور جسے ہم نے ابھی ابھی دریافت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے ساتھیوں کیا ہم نے ماضی میں اس کا اندازہ اندازے کار نہیں دیکھا تھا جو قسمت سے ناکام رہا وہ ہمیں جنگے گائے بڑا میں شکست دوشار کر کے تباہ برباد کر دینا نہیں چاہتا تھا واو اس کی جو جنگے بڑا میں اس نے جو قربانی دی تھی جو گولی کھائی تھی اس کو بھی اب یہ نیگٹیو انداز سے پورٹریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں تاریخ کا بدلنا آپ جو ہے وہ تاریخ کو بدلتے ہیں لوگ جس چیز اس کا تاریخ کی بنیاد پر یقین رکھتے ہیں آپ پروپیگینڈا کے ذریعے اس تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جانوروں کو بے وقوب بنایا گیا یہ اس نوبال کی ہی گھناؤنی حرکت تھی جو ہوای ملک کی تباہی پر منتج رہے ہیں یہ سب باتیں وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے سب کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ جنگے گائے بڑا کس طرح اس نوبال آگے آگے قیادت کر رہا تھا یعنی وہ سب یاد کر رہے ہیں کہ اصل تو ہیرو جنگے گائے بڑا کا اس نوبال ہی تھا لیکن آج اس کو پورٹریٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ دراصل ایجنٹ تھا کسی دوسرے ملک اور کس انداز میں ہر ہر موڑ پر ہماری حمد بڑاتا رہا تھا اور پھر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا تھا یہاں تک کہ جانز کی بندوق سے نکلے ہوئی گولی اس کی پشت میں پیوست ہو گئی تھی اور وہ زخمی ہو گیا تھی اب یہ بات کسی طور سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح جانز کا آدمی ہوں سکتا ہے سریعہ ہیں یعنی لوگ حیران ہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں جناب آگ کہ جو اسنوبال ہے وہ جانز کا آدمی تھا اسنوبال نے تو جانز کی گولی کھائی تھی اس موقع پر باکسر بھی جو بہت کم سوالات کیا کرتا تھا الجن میں ابتلا ہو گئے اس نے اپنے اگلے پیروں کو اس کے سامنے موڑا اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا مجھے یقین نہیں آتا اس نے کہا اسنوبال نے تو جنگ ایک گائے باڑا میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کیا ہم نے اسے ہیرو جانور درجہ اول کا خطاب پرہ ہی نہیں دے دیا تھا ساتھیوں یہ ہماری غلطی تھی جس کی وجوہات سے ہم نواقف ہیں میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ قفیہ دستابیزات میں جو ہمیں محلی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے حقیقتاً وہ ہمیں لبھا کر ہماری قسمت سے کھیل رہا پروپاگینڈا نیوز خبریں ٹھیک ہے یعنی آپ کے ہاں ایک جو واقعہ ہوا اس میں ایک شخص ہیرو تھا آپ نے اس ہیرو کو زیرو بنا دیا لیکن وہ تو زخمی ہو گیا تھا باکسر نے کہا ہم سب لوگوں نے اسے خون میں تر دوڑتے ہوئے دیکھا تھا ہاں یہ بھی کھیل کا حصہ تھا اسکویلر نے چیخ کرتا جانز نے اس طرح گولی چلائی تھی کہ صرف اس کی خاص ذکنی ہو اور جان کو نقصان نہ پہنسے دیکھا آپ نے کیسے بات کو گنایا جاتا ہے یہ بات میں تمہیں خود اس کی اپنی تحریر میں دکھا سکتا ہوں اگر تمہیں پڑھنا آتا ہو تو پڑھو پڑھنا کسی کو نہیں آتا ہوں سخت ترین لمحات میں یہ منصوبہ اس میں بال کیلئے بنایا گیا تھا جو دراصل ایک سگنل تھا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو دشمنوں کو اندر آنے دیں جس میں وہ قریب قریب کامیاب ہو گیا بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ساتھیوں پر وہ تو یقیناً کامیاب ہو جاتا اگر ہمارا ہیرو قائد کامریڈ نپولین نہ ہوتا ٹھیک ہے؟ یعنی ایک کو آپ کو دہشتگرد ثابت کرنا اور ایک کو آپ کو ہیرو ثابت کرنا اور یہ اُلٹا ہوا رہا ہے ماں کا یعنی جو ہیرو تھا وہ زیرو بنایا جا رہا ہے اور جو دہشتگرد ہے جس نے دہشت پھیلا دی ہے پکتوں کے ذریعے اس کو آپ ہیرو قرار دے رہے ہیں اور یہ کارنامہ دراصل کون کر رہا ہے؟ یہ کارنامہ دراصل میڈیا کر رہا ہے میڈیا سکوئل ہے ٹھیک ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں؟ جب جانز اپنے ساتھیوں کے ساتھ سہن میں داخل ہوا تو اس نے بول نے کچھ دکھاتے ہوئے راہ فرار اختیار کر لی اور بہت سے جانور بھی اس کا ساتھ ہوئی اور کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ این اسی وقت جب چار طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی کامریٹ نیپولین نعرہ لگا تھا آگے بڑھا تھا کہ انسانیت مرد آباد اور پھر جانز کے پیروں میں اپنے دانک کار دیئے تھے مجھے یقین ہے کہ یہ ساری باتیں تمہیں یاد ہوں ساتھیوں اسکویلر نے ادھر سے ادھر لہراتے ہوئے کہا اور جب اسکویلر نے اس واقعی کی تصویر پر شیئی کی تو جانوروں کو ایسا لگا جیسے انہیں سب کچھ یاد آ گیا ہو اور انہیں ایسا لگنے لگا جیسے جن کے ان خراب ترین لبھات میں اس نمبال پس دکھا گیا تھا لیکن باکسر اب بھی بیس میں نہیں محسوس کر گیا یعنی آپ نے ایسے پورٹریٹ کیا ہے کہ وہ پورٹریٹ ہو کر ثابت ہو رہا ہے لوگ کنفیوزڈ ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوا لیکن باکسر ابھی بھی میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اس نے بال ابتداء میں غدار تھا اس نے بلاکر جواب دیا جو کچھ اس نے اب کیا ہے وہ علیدہ بات ہے لیکن جنگ ایک آئے بڑا کے وقت وہ ایک اچھا کامریٹ تھا کیونکہ یہ اس نے رائے دی باکسر میں ہمارے قائد کامریٹ نپولین نے اسکویلر نے اعلان کیا وہ آہستہ لیکن اعتماد سے باتیں کر رہا تھا بڑی وضاہت سے بیان کیا ہے کہ اس نے بال شروع سے ہی جونز کا ایجنٹ تھا ہاں اس وقت سے جب بغاوت کی مطالف سوچ ابھی نہیں گیا تھا آہ یہ الگ بات ہے باکسر نے کہا اگر کامریٹ نپولین نے یہ بات کہی ہے تو درست کہی ہو گی صحیح ہے ہمارے ہم بھی ہوتا ہے نا جو آپ کا سبہ سالار ہے وہ جو بولے گا وہ صحیح ہے سارا میڈیا جو چھک چھک کہ اس ہی بھگائے گا بھئی اگر فلانے نے کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے اگر جو کرنل صاحب نے کہا ہے جنرل صاحب نے کہا ہے بس یہ بات بھی بھی صحیح ہے اگر کامریٹ نپولین نے یہ بات کہی ہے تو پھر درست ہی ہو گی یہی جذبہ ہونا چاہیے کامریٹ اسکویلر نے خوش ہوتے بھی کہا لیکن یہ بھی محسوس کیا کہ وہ باکسر کو خشکمگین انداز سے دیکھ رہا ہے وہ جانے کے لیے مڑا اور پھر رکھ کر دباؤ ڈالنے والے انداز میں کرنا میں اس مویشک آنے کے ہر جانور کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں اسنو بال کے ایجنٹ کفیہ طور پر مصروفے عمل ہیں واؤو نہ صرف اسنو بال اب اسنو بال کو بنیاد بنا کر پام ہاؤس میں جو جانور ہیں ان جانوروں کو بھی جو آنکھوں میں کھٹکتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں صحیح ہے اور صحیح بات کہنے کی کوشش کر دیں اب کسی طرح سے ان لوگوں کو بھی سنو بال کو ایجنٹ قرار دیتے ان کو مار دیا جائے سزا دی جائے ان کو درہ دھانتا کے رکھا جائے یہ پلائن اپ چلنا چلے ہو چار دنوں بعد دوپہر میں نوپولین نے حکم دیا کہ سارے جانور سہن میں جمع ہو جائیں جب سب ایک جگہ پہنچ گئے تو نوپولین نے مویشک خانے کی عمارت سے وارد ہوا دونوں میڈل سجے ہوئے تھے جسے اس نے از خود ادا کیا تھا جانوروں کا ہیرو درجائے اول اور جانوروں کا ہیرو درجائے دونوں اور نو کتے تھے اسے ایک حلقے میں لے رکھا تھا نو کتوں نے وہ رہ رہ کر خوفناک انداز میں خبراتے جس کے باعث تمام جانوروں کی ریڑ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ جاتے سارے ڈرپوک جانور اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے سوچتے رہے کہ کوئی نہ کوئی خطرنات باز ضرور ہونے والی ہے نیپولین نے کھڑے ہو کر سامائن پر نظر ڈالی پھر بلند آباز میں رکھ رکھ کر کچھ کہا اتنے میں کتوں نے آگے بڑھ کر چار سووروں کو کان سے پکڑ کر گھسیٹے ہوئے نیپولین کے قدموں پر لاکر ڈال دیا سووروں کے کانوں سے خون پور پڑا اور کتے اس خون کو چاٹنے لگے پھر تھوڑی دیر میں ایسا لگا جیسے وہ پاگل ہو گئے ہیں اس وقت جانوروں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ تین کتے اچھل کر باکسر پر آ رہے گا باکسر نے جب انہیں اپنی جانب آتے دیکھا تو اپنے مضبوط کھر اٹھا کر ایک کتے کو ہوا میں اچھا دیا جو ہوا سے زمین پر آ رہا کتہ رحم کی درخواست کرنے لگا اور دوسرے دونوں کتے دن دبا کر بھاگ کھڑے گئے باکسر نے نیپولین کی جانے دیکھا کہ آیا وہ کتوں کو کچھل کر ہراب کر دے یا پھر چھوڑ دے نیپولین کی چہرے کا رنگ پک ہو گیا اور اس نے جلدی سے باکسر کو کن دیا کہ کتے کو جانے دے باکسر نے کتے کو چھوڑا تو وہ اپنے زخموں کے ساتھ پہن پہن کرتا ہوا بھاگ کھڑا دیا ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے چیک کیا نا اس نے ایک تو سووروں کو آ کے سزا دی اور نہ سو سووروں کو سزا دی بلکہ کوشش کی کہ باکسر کو بھی ذرا مزہ چکھا ہے لیکن باکسر نے کیونکہ وہ کھڑا تھا طاقتور اس نے الٹا جائے ہو دماغ درست کر دیا ان کا لیکن دماغ درست ہوتے کے ساتھ ہی ان کو پتہ جلے گیا کہ اس پہ ہارڈ ڈالنا درست نہیں ہے اب شور و غوغہ ختم ہو چکا تھا چاروں سوور انتظار کرنے لگے کانپتے ہوئے احساس جرم کے ساتھ جن کے چہروں پر لکھے ہوئے تھے نیپولین نے انہیں طلب کیا تاکہ وہ اقرار جرم کریں یہ چار سوور وہی تھے جنہوں نے اس وقت بھی احتجاز کیا تھا جب نیپولین نے اتوار کو ہونے والے اجلاس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا یعنی آواز اٹھانے والے بولت ان کو ختم کیا جائے گا اور ختم کرنے کے لیے بہانہ کیا تلاش کیا جائے گا یہ دراصل اسنو بول کے ایجنٹ ہیں انہوں نے بغیر کسی لیتو لال کے تسلیم کیا کہ وہ اسنو بول کے نکالے جانے سے پہلے سے ہی اس کے حلیف رہے تھے اور ہم سب نے مل کر ہوای مل کو تباہ کرنے کا محصوبہ بنایا تھا اور یہ کہ انہوں نے ایک معاہدے کے تحت مویشہ خانی کو فریڈرک کے حوالے کرنے کا بادہ دیا یہ اس کو کہتے ہیں ہم کہ انہوں نے ایک سو چون سٹھ کا بیان دے گیا سارے گناہ خوبول کر لیے ہم کہ ہم تراصل اسنو بول کے ساتھ ملے ہوئے تھے ہم ہی نے ہوای مل ہم نہیں گرائی تھی ہم ہی نے جانز کے ساتھ مل کے تباہی پیدی تھی سب کچھ اس نے چاروں نے قبول کر لیے انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اسنو بول نے ذاتی طور پر انہیں بتایا تھا کہ وہ جانز کا خفیہ ایجنٹ تھا ان کے اعتراف گناہ کے ختم ہوتے ہی کتوں نے ان کے گلے کاٹ کھائے اور جنپولین نے دہشت انگیز آواز میں کہا کہ آیا کوئی اور جانور اعتراف جرم کرنا چاہتا ہے تین مرغیاں جنہوں نے انڈے کے سلسلے میں بغاوت کی آیادت کی تھی آگے بڑھیں اور اعتراف کیا کہ اسنو بول ان کے خواب میں آیا تھا اور اس بات کی تلخیم کی تھی کہ نپولین کے احتمالات کی خلاف پر بھی کی جائے ان تینوں کو بھی ختم گیا گیا اس کے بعد ایک ہنس آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ گلشتہ کٹائی کے بعد اس نے مکہ ہی چلائی اور رات میں کھا گیا پھر ایک دھیڑ نے اعتراف کیا کہ اس نے پینے کے پانی کے جوڑ میں پشاف کر دیا تھا جب پوچھا گیا کہ کس کے کہنے پر تو اس نے کہا اس نو بول کے کہنے پر دوسری دو بھیڑوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ایک گوڑے دنبے کو جو نپولین کا خاص طرف دار تھا دوڑا کر مارا جو کھانسی کے مرض میں گرفتار تھا اب سب کو بھی وہیں قتل کر دیا ہے اس طرح اعتراف جرم اور سزا کا باب ختم ہو گیا لیکن نپولین کے خدموں کے خاص لاشوں کا دھیر پڑا ہو رہا اور ہوا خون کی بھو سے بوجھل ہو رہی تھی جو جانس کے نکالے جانے کے بعد سے اب تک مادوم رہی تھی تو یہ اپیسوڈ جو کھیلی ہے نپولین نے کتوں کے ساتھ ملنے کے یہ دراصل سب کو دوبارہ سے خوف زدہ کرنے اور دہشت میں رہنے کے لیے پھر سے کھیلی ہے آگے لکھتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو چکا تو باقی جانور سوائے سوروں اور کتوں کے ایک ساتھ چلے گا وہ خوف سے کانپ رہے تھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے کون زیادہ رنجیدہ ہے جانوروں کی داغا بازی جس نے ان کا تعلق اس نے بال سے کر دیا تھا پھر ظالمانہ صلح جس کا انہوں نے ابھی منظر دیکھا تھا پشلے ادوار میں کبھی کبھی ایسے خونی مناظر بکھائی دیتے تھے لیکن انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے ساتھ ہونے والے عوامیات اس سے بھی زیادہ خراب تھے اس وقت سے جب جونز نے فارم چھوڑا تھا یعنی اب لوگوں کو پتا چلے گا جونز جب تھا وہ حالات اتنے خراب نہیں تھے جونز کے جانے کے بعد تو حالات اور خراب ہوئے اور آج تک کسی جانور نے دوسرے جانور کو قتل نہیں کیا تھا یہاں تک کہ کوئی چوہ بھی نہیں مارا گیا تھا وہ سب اس پہاڑی کی طرف چلتی ہے جہاں نصف تامیش ہواہے میں کھڑی ہوئی تھی وہاں پہنچتے ہی سب کے سب ایک دوسرے پر گر گئے جسے ایک دوسرے کو قلمی پہنچا رہے ہیں موریل، کلوور، بینجیمن، گائیں، گھرڑیں اور تمام آزیں اور مرغیاں ہر ایک یقیناً سوائے بلی کے وہ نیپولین کا حکم سنتے ہی کہ تمام جانور جمع ہو جائیں کہیں کسک کئی تھی کچھ دیر تک کسی نے کوئی بات نہیں کہ صرف باکسر کھڑا تھا وہ دم ہلاتا ہوا ادھر ادھر ٹیلتا رہا اور کبھی کبھی ہن ہناتا رہا جیسے حیرت کر رہا بلاخر اس نے کہا میں یہ بات نہیں سمجھ سکا میں اس بات کو نہیں مان سکتا کہ ہمارے فارم پر ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں ممکن ہے یہ سب کچھ ہماری کسی کنگلوری کا نتیجہ ہوں میرے خیال میں خیال سے اس کا تدارک محنت سے کام کر کے کیا دا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ کہ ہر مسئلے کا حل کو فراموش کر کے آپ اپنے کام دندزے لگتا ہے ٹھیک ہے آپ بولیں بھٹھی کہ سب کالیے کہ آپ سب کھول جائیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں آج سے میں صبح پورے ایک گھنٹے پہلے اٹھا کروں گا وہ عظم و حمد کے سہرے اٹھا اور پاڑی پر چلا گیا وہاں پہنچ کر اس نے پتھروں کا بھاری بوچ تعمیر ہونے والی ہوای ملکتری پہنچا کر شبہ راحت گزارنے کے لیے تھان کا راستہ لیے دیگر جانور لبے بن کلوور کے قریب آئے وہ پہاڑی کے جیسے سے وہ پڑے ہوئے تھے وہاں سے باہر کی دنیا نظر آ رہی تھے پربو جوار کے مویشی خانوں میں بچ سے بیشتر دکھائی دے رہے تھے وسی چراغہ نیچے سڑک تک پھیلی ہوئی تھی گھاس کے کھیت پک گنڈیوں بینے کے پانی جوہر گندن کے کھیت جس میں نئی نئی گندن کی باریاں لگی ہوئی تھی اور مویشی خانے کی امارات کی سوک چھت جس پر چمنی سے خارج ہونے والا درمہ پھیلہ بڑھا تھا یہ موسم بہار کی صاف ستری شام تھی گھاس اور حد بندی کی باریں سورج کے قیونوں سے منورتیں انہیں خاص قسم کی حیرت کے ساتھ یاد آیا کہ یہ تو ان کا اپنا ہی فارم ہے اس کی ایک ایک انچ زمین ان کی اپنی ملکیت تھی جو یقینا جانوروں کی ضرورت تھی جب سر سبس پہاڑیوں کی پکتہ زمین پر پڑی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اگر گفتگو کرنے کا یارہ ہوتا تو وہ کہہ دی کہ یہ وہ تو نہیں جس کا اس وقت خواب دیکھا گیا تھا یہ وہ ملک تو نہیں جس کا خواب دیکھا گیا تھا جب بنین و انسان کو یہاں سے نکالا گیا تھا میجر نے جب بغاوت کا پہلا درز دیا تو اس وقت مستقبل کے تصویر میں ایسے دہشتناک ختل وہ خون کے مناظر کو شامل نہیں تھے اس نے مستقبل کی جو تصویر دیکھی تھی وہ جانوروں کا ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں بھوک و افلاس کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں تھا سب کے سب برابر تھے جو اپنی اپنی استعداد کی مطابق کام کرتے تھے طاقتور کمزوروں کے سہارے تھے جیسا کہ اس نے خوب نیجر کی تقریر کے دوران بتخ کے بچوں کو اپنے پیروں کے گھیرے میں لے کر انہیں پیروں تلے دبنے سے بچایا تھا اس کے مقابلے میں وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر کیوں ایسی گھڑی آ پہنچی جب کوئی اپنی بات کرنے سے بھی ڈرنے لگا ہے خوف کا الیمنٹ کریئٹ ہو گیا ہے ہر چہار جانب بغراتے ہوئے خون آشام کتے پہ رہے ہیں لرزہ خیز جرائم کے اعتراب کے بعد ساتھیوں کے جسموں کو ٹکرے ٹکرے کر دیا گیا اب بغاوت یا حکامات کے خلاف برزی کے مطلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پھر بھی اس کا خیال تھا کہ جانز کے زمانے کے مقابلے میں اب بھی حالات قدرے بہتر ہی ہیں اور آج کل بھی سب سے مقدم بات یہی ہے کہ بنین و انسان کی واپسی کو روکا جائے کچھ بھی ہو جائے وہ حضب سابق مخلص اور وفادار رہے گی سخت محنت کرے گی اور جو بھی حکم اسے ملے گا اس پر عمل کرے گی یعنی سب لوگ مایوس ہو گئے ہیں اور سب نے اتھان گئے کہ بس جیسے زندگی چل دیگے ویسی چلائے چلے گے مزید یہ کہ نپولین کو قائد کی حیثیت سے تسلیم کرتی رہے نہیں کرے گی تو مار دی جائے گی اس کے علاوہ یہ بات حقیقت پر مبنی تھی کہ وہ اور دوسرے جانور پر امید اور محنت کرنے کے لئے تیار تھے آج جو کچھ ہوا اس کے لئے تو ہوائی ملک کی تعمیر کا بیڑا نہیں اٹھایا گیا تھا اور نہ ہی جونز کی بندوق سے نکلی گولی کا مقابلہ کیا گیا تھا یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حاصل یہ تو نہیں تھا جو آج ہوا ہے یہ اس کے اپنے خیالات تھے حالانکہ اس کے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے جس سے ان احساسات کا اظہار کیا جا سکتا ہے بلاخر ان محسوسات کو الفاظ کی شکل دینے میں ناکامی کے بعد اس نے گانا شروع کرتی انگلستان کے ظالم گریندو دوسرے جانوروں نے بھی جو قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اس گیت کو تین بار خوش الہانی سے گایا لیکن آواز دھیمی اور سوز میں ڈوبی ہوئی یہ ایک ایسی آواز تھی جس میں انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں گایا تھا وہ جیسے ہی تین بار گا کر فارغ ہوئے سکویلر دو کتوں کی افاظت پر پہنچ دیا اس گانے بھی بھی پابندی لگائیں گے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا تھا آتے ہی اس نے اعلان کیا کہ کامریڈ نپولین نے خصوصی فیصلے میں اس دیت کو خارج کر دیا ہے چنانچہ آج کے بعد اس کے گانے گائے جانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جانوروں کو اس سے بچنے کی تلقیم کی جاتی ہے کیوں موریل نے چیخ کر سوال کیا اب اس کی ضرورت نہیں رہی ساتھی اس کوئی لڑنے سب جواب جائے انگلستان کے ظالم درندو والا گیت دراصل بغاوت کا گیت تھا اور اب انخلاف پایت اکمیل کو پہنچ چکا ہے اور آج بات تو پہر دہشت کردوں کو سزا کے ساتھ ساتھ پورا ہو گیا ہے دونوں دشمن کو اندر کے ہوں یا باہر کے ہوں نے شکست دی جا چکی ہے اس گیت میں ایک بہتر معاشرے کے قیام کی خواہش ظاہر کی گئی ہے جب وہ معاشرہ وجود میں آ چکا ہے ساب ظاہر ہے کہ اس گیت کی اب ضرورت واقع نہیں رہی ہے خوف کے باوجود چند جانور احتجاج ضرور کرتے لیکن این اسی وقت بھیڑوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا چار پیر اچھے دو پیر برے چار پیر اچھے دو پیر برے جمہوریت 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 قانون سانون قانون عدالتیں 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 اور اس کی بازگشت کافی دیر تک جاری رہی جس کے ساتھ دوکوبار نے فتر رہی چنانچہ انگلستان کی ظالم درندو پھر کبھی نہیں سنا گیا لیکن اس کی جگہ منیمس شاعر کے لکھے ہوئے دوسرے گیت میں جگہ لے لیا وہ گیت کیا ہے سنیں مویشی خانہ مویشی خانہ ہمیں کوئی زک نہیں پہنچا سکتا اور یہ ترانہ ہر اتوار کی صبح پرچم کشائی کے بعد گایا جانے لگا لیکن نہ ہی اس کے الفاظ نہ ہی لے ایسی تھی کہ وہ انگلستان کے ظالم درندوں کی جگہ لے سکتا تھا جناب علی اس سیپٹر کے اندر ہم نے کیا پڑا اس سیپٹر میں ہم نے وہ پالیسی شفٹ دیکھی جس میں اس ریاست کو چلانے کے لیے جو نیپولین ہے اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ سب سے پہلے ایک دشمن کو بڑی چالاکی کے ساتھ سب سے پہلے اس نے ایک دشمن کیریٹ کیا وہ دشمن اسنو بال تھا اس نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دراصل بنیادی طور پر ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اسنو بال ہے اور اسنو بال جس کے لیے لوگوں کے دل میں بڑے نرم جذبات تھے اس نے ان نرم جذبات کو بھی ختم کرنے کی یہ میڈیا کا سہارا لیا پورپوگنڈا کا سہارا لیا اور جو تاریخ تھی اس کو بھی مسخ تھی تاریخ یہ تھی کہ اسنو بال نے جو گائے بڑا کی جنگ تھی اس میں بڑا رول پلی کیا تھا اور خود بھی دولی کھائی تھی اور جانز کو اس نے مار کے بھگایا تھا لیکن کیونکہ اب اسے ایک دشمن قرار دیا گیا ہے تو اب اسے دہشتگرد کے طور پر اور جانز کا ایجنٹ کے طور پر انہوں نے اس کو ڈیکلیئر کیا نہ صرف ڈیکلیئر کیا ایک پالیسی یہ بنائی اس کے بعد دوسری پالیسی یہ بنی کہ اس ڈیکلیریشن کے بعد یہاں جو لوگ سوال اٹھانے والے تھے باتشیت کرنے والے تھے کچھ پوچھنے والے تھے ان کو جوڑ دیا جانز کے ساتھ یہ لوگ بھی دراصل جانز کے ایجنٹ ہیں اور یہ بھی غدار ہیں اور پھر چند غداروں کو سریعام جو ہے وہ صدر دی گئی ان کو ہلاک کیا گیا اور یہ کہہ کر کہ یہ جانز کے ساتھ ہی تھے مکمل طور پر اس ریاست کے اندر قرآنی تاریخ کو ختم کر کے نئی تاریخ بنائی جا رہی ہے اور خوف کی بنیاد پر ملک چلایا جا رہا ہے حتیٰ کہ جو ان کا قومی ترانہ ہے ان کا ترانہ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی جسے ہمارے ہاں جو قومی ترانہ تھا جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس طرح نے کو مٹایا گیا اس کو بھلایا گیا اسی طرح نیپولین نے بھی یہ جو ترانہ تھا انگلستان کے درین لو جو بنیاد تھا ان کے اطلاق کی اس ترانے کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا ترانہ جو کہ بلکل بوکس ہے اس کا کوئی جو ہے وہ حقیقی دنیا سے اس کا بہت حالت نہیں ہے آج کے سیپٹر میں ہم نے یہ ایک جو شفٹ آیا ہے کہانی میں اس کا ہم نے مطالعہ کیا آپ اس کو کس طرح سے میپ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے حالات کے ساتھ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اینیمل فارم جو کتاب ہے وہ انیس سو چالیس میں لکھی گئی لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے اس زمانے میں ہمارے ملک کی بنیادی حالات کو دیکھ کر اس کو میپ کر کے ذریعے وہ لکھی گئی ہے ہمارا ملک بھی دراصل ایک اینیمل فارم ہے جس میں ہم ساری بچس کروڑ عوام اینیمل ہیں مشقت کرنے والے محنت کرنے والے جن کو روٹی بھی پوری نہیں ملتی اور ہمارے اوپر کچھ جو ہے وہ حکمران طاقتور خودوں اور بھیڑیوں کے ساتھ اور خود جو ہے وہ دہشت کھیلاتے ہوئے خوف کی فضاء قائم کرتے ہوئے اس پچس کروڑ لوگوں پر حکومت کرنا نہیں یہ میپنگ میں نے کی ہے آپ کیسے میپ کر سکتے ہیں ایک ایک لائن ایک ایک جوز ایک پیردر آپ کی وہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اگلی چیکٹر تک کے لئے ضابط دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی